حضرت لوت علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے آپ کے والد کا نام حران تھا آپ کی پیدائش عراق کے قدیم شہر اور میں ہوئی تھی اس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا دراصل لوت علیہ السلام کے والد حران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے یعنی حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے چونکہ حضرت لوت علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے لہٰذا حضرت لود علیہ السلام کو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بیٹا بنا کر پالا تھا آپ حضرت عبراہیم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں حضرت لود علیہ السلام حضرت عبراہیم کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے حضرت لود علیہ السلام کے بہت سارے موجزات ہیں جن میں سے چند ایک یہ تھے کہ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تھے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی تھی حضرت لود علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا تھا سدوم وہ علاقہ تھا جہاں لود علیہ السلام مبعوث فرما گئے سدوم کے آس پاس پانچ نہائی تھی خوبصورت شہر آباد تھے جن میں سے ہر ایک کی عبادی ایک لاکھ نفوس سے زیادہ تھی یہ علاقہ نہائی تھی سر سبز و شداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاکار تھا یہاں باغات کی کسرت تھی لہلہاتی کھیتیاں یہاں کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھی اردن شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہائی تھی ذرخیص تھا وہاں ترہ ترہ کے اناج پھل میوے بکسرت پیدا ہوتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے بستیوں کے لوگ بھی اپنی معاشی اور غزائی ضروریات کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے مگر یہ بات اہلہ سدوم کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے بھلوں اناجوں اور سبزیوں پر صرف ان کا ہی حق تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے آخر کیسے رکا جائے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو پھر سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو ابلیس نے کہا میں کل تم سب کو اس کا حل بتاؤں گا دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت جوان لڑکے کے بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ فیل بد کرنا سکھایا ابلیس نے کہا کہ اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو جو تمہاری بستی میں آ جاتے ہیں تو ایسا کرو کہ جب بھی کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو اس طرح یہ لوگ اس بستی میں آنا چھوڑ دیں گے پھر ہوا یوں کہ اپنی نفسیاتی خواہشات کے لیے مردوں سے بد فیلی اس قوم کا دستور بن گیا اور یہاں بے حیائی عام ہو گئی حکمران سردار روصہ ہر طبقے میں گھر گھر یہ عمل پھیل گیا تھا بھری محفل میں یہ لوگ اس فہاشی کے کام کو کر کے خوش ہوتے تھے کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی رہتی تھی خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے تلمود میں لکھا ہے کہ اہل سدوم اپنی روز مرہ کی زندگی میں سخت ظالم دھوکے باز اور بد معاملہ تھے کوئی مسافر ان کے علاقے سے باخیریت نہ گزر سکتا تھا کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا تھا بارہا ایسا ہوتا تھا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاکو سے مر جاتا اور یہ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنا دفن کر دیتے اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعلانیاں بدکاریاں کرتے تھے حضرت لوت علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گھنونے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا حضرت لوت نے کہا تم بے حیائی کیوں کرتے ہو کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لئے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو حضرت لوت علیہ السلام اہل سدون کو دن رات وعیز و نصیحت کیا کرتے لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا بلکہ وہ بہت فخری انداز میں یہ کام کرتے تھے انہیں حضرت لوت علیہ السلام کا سمجھانا بھی برا لگتا لہذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اسی طرح برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے حضرت لوت علیہ السلام نے نصیحت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا لہذا ایک دن اہل سدون نے خود ہی عذابِ الہی کا مطالبہ کر دیا اللہ دلہ نے اب تک ان کے اس بدترین فہاشی اور بدکاری کو ڈھیل دے رکھی تھی لیکن جب انہوں نے حضرت لوت علیہ السلام سے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ لہذا ان پر عذابِ الہی کا فیصلہ ہو گیا اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا یہ فرشتے دراصل جبرائیل، میکائیل اور اسرائفیل علیہ السلام تھے پھر یہ فرشتے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تشریف لے آئے حضرت لوت علیہ السلام نے جب ان خوبصورت نو عمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گبرہت اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے اور انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے حضرت لوت کی بیوی کا نام وائلہ تھا اس نے آپ پر ایمان نہ لیا تھا وہ دراصل منافقہ تھی وہ کافروں کے ساتھ تھی لہٰذا اس نے جا کر اہلِ صدون کو یہ خبر دے دی کہ لوت کے گھر نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوت کے گھر پہنچے حضرت لوت نے کہا اے قوم یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لئے جائز اور پاک ہیں اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں حضرت لوت کی بات سن کر وہ لوگ بولے تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے بھی تم واقف ہو قوم لوت کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فیل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے جب حضرت لوت علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوت نے گھر کے دروازے بند کر دیئے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا اس بدکار لوگوں نے آپ کی گھر کا گہراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے حضرت لوت اپنے مہمانوں کی عزت کی وجہ سے بہت زیادہ گبرائے ہوئے تھے فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے جب انہوں نے حضرت لوت علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا اے لوت ہم تمہارے رب کے بیجے ہوئے فرشتے ہیں یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے ابھی کچھ رات باقی ہے تو تم اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اہلِ صدوم حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر باز اتھے دہازہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونائی نے مارا جس سے ان کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور بسارت زائل ہو گئی یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوت علیہ السلام کے پاس بد نیتی سے آئے تھے حضرت لوت علیہ السلام حقیقت حال جان کر متمن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو ہی نکل کھڑے ہوئے بیوی بھی ان کے ساتھ تھی لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنے قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی جیسے ہی اگلے روز صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھار دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑ گئے یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتے کے بھونکنے اور مرگوں کے بولنے کی آوازیں سنی پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی ہر پتھر پر مرنے والوں کا نام لکھا ہوا تھا جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے صبح صویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نست اور نابود کر چکا تھا قوم لوت کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا اس لیے سے ڈیڈ سی یعنی بحریہ مردار کہا جاتا ہے جو اسرائیل اور ادرن کے درمیان واقع ہے ماہرین اثار نے دس سالوں کی تحقیق کو جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا تحقیقات سے پتا چلا تھا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے اور اس شہر کے راستے کھنڈرات کو دیکھ کر آرکیولوجسٹ نے یہ اندازہ لگایا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت لوگ روز مرہ کے معاملات کے کاموں میں مشغول تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی اہلِ صدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا ان کے بت ابھی تک بحرِ مردار کے پاس مجود ہیں جو تا قیامت لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے آج یورپی ممالک میں انسانی ازادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جا رہی ہے اور اس فہش عمل کو فخر سمجھا جاتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم جنس پرستی بالکل فطرت کے خلاف ہے جس سے انسانی معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کیا ہے ابلیس بولا جب مرد مرد سے بدفلی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے حضرت عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ پاک کی لانت ہو جو قومِ لوت والا عمل کرے موسیقی موسیقی موسیقی